سرکاری اسپتالوں کے آپریشن ٹیٹرز سیکیورٹی گارڈز اور وارڈ بوائز کے رحموں کرم پر میو اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں خاتون کے ہلاکت کے بعد بھی سبق نہ سکھایا گیا جنہ اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ اور وارڈ بوائز بھی امرجنسی میں سرجری کرنے لگے اور اس نے وارڈ بوائے کی سرجری کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے سجاد بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سرکاری ٹیچنگ ہسٹالوں کے آپریشن ٹیٹرز سیکیورٹی گارڈ اور وارڈ بوائے کے رحموں کرم پر چھوڑ دیئے گئے ہیں میو اسپتال لاہور کے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ایک خاتون جو ہے ضعیف خاتون شمیم نامی اس کی سرجری کی گئی تھی بعد ازام عاملہ یہ ہوا کہ وہ خاتون جو ہے وہ غلط آپریشن کے بعد چائیں بہاک ہو چکی تھی یہی صورتحال اب جناہ ہستال لاہور میں نظر آ رہی ہے کہ جناہ ہستال لاہور کے وارڈ بوائے نے امرجنسی میں سرجری شروع کر دی ہے لاہور نیوز نے وارڈ بوائے کی طرف سے کی جانے والی سرجری کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مولوی اجازدامی جو وارڈ بوائے ہے وہ مائنر آپریشن ٹیٹر کے اندر جو ہے وہ ایک مزدور کی سرجری کر رہا ہے فوٹیج میں مولوی اجازدامی وارڈ بوائے ایک مریض کے ہاتھ سے سریعہ نکال رہا ہے جسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے وارڈ بوائے کو امرجنسی کے مائنر آپریشن ٹیٹر میں سرجری کرتے دیکھا جا سکتا ہے یہ جناہ ہستال کی امرجنسی ہے جس کا مائنر آپریشن ٹیٹر ہے جہاں پہ ایک وارڈ بوائے مولوی اجازدامی جو ہے وہ ایک مریض کے ہاتھ سے سریعہ نکال رہا ہے اور سرجری کر رہا ہے جبکہ یہ مریض شدید زخمی ہے اور بڑی بری طرح یہ بہت بڑا زخم ہے جس کی سرجی کی جارہی ہے وارڈ بوائے جناس طال کی ایوننگ شفٹ میں سرجی کر رہا ہے جبکہ مارننگ اور نائٹ میں بھی اسی طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں مارننگ میں مظفر نامی وارڈ بوائے اور اسی طرح اسکر ناز نامی وارڈ بوائے سرجی کرتا ہے لاہور نیوز کے ذرائع کے مطابق نائٹ میں بھی ایک اسماعیل نامی جو ہے لفٹ اپریٹر وہ سرجی کرتا ہے اور ایک ہیدر نامی وارڈ بوائے ہے جو کہ نائٹ کے شفٹ میں سرجی کرتا ہے نائٹ شفٹ میں دو فراد سکورٹی گارڈ اور وارڈ بوائے اور لفٹ اپریٹر جو ہے وہ سرجی کرتے ہیں مائنر اپریشن تھیٹر میں ہاؤس افیسر اور پی جی آرڈ جو ڈکٹرز ہیں وہ ڈیوٹی سے غیب رہتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سرجیکل یونٹ جو بھی ہوتا ہے اس کی رزانہ بیس پہ روٹین وائز جو شیڈول جاری ہوتا ہے جسے روٹیشن کہتے ہیں اس میں مختلف ڈکٹروں کی جو ہیں وہ امرجسی کے اندر ڈیوٹی ہیں لگائی جاتی ہیں جس میں ہاؤس افیسر ڈکٹرز شامل ہوتا ہے اور پی جی آر جو پوست گریجوئیٹ ٹرینگ ڈکٹرز شامل ہوتا ہے ایس افیس کے مطابق ان کا ہونا ضروری ہے اور ان دونوں ٹرینی ڈکٹروں کے ساتھ قانونی طور پر ایک ایس ار جو سینئر جسٹار ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن واضح طور پر آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج کے اندر نہ تو ہاؤس افیسر شامل ہے نہ پی جی آر کوئی ڈکٹر شامل ہے اور نہ سینئر جسٹار ڈکٹر شامل ہے بلکہ یہ سارا جو اپریشن ٹیٹر ہے اگر کہیں تو وارڈ وائے کے حوالے کر دیا گیا ہے اور واضح طور پر سرجری کی جا رہی ہے اس ساری صورتحال پر ایم ایس ڈکٹر یا یا سلطان نے اپنا موقف دیا ہے کہ ہمارے جو مائنر اپریشن ٹیٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈکٹرز کی بڑی تزاز موجود ہوتی ہے اور باقی عملہ جو ہے وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی دیتا ہے لیکن جب ان کو یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایسی فوٹیج موجود ہے جس کے اندر وارڈ وائے سرجری کر رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی کتائی ہوئی ہے تو ہم ذمہ داران کو سزا دیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو منیٹنگ کے لحاظ سے ایم ایس جو ہے وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہوتا ہے جو پروفیسر ہوتا ہے ڈیوٹی کا ڈیوٹی روستر بناتا ہے پروفیسر کی طرف سے ڈیوٹی روستر جاری کیا جاتا ہے کہ آج امرجنسی میں آؤڈور میں اور وارڈ میں کن کن ڈاکٹروں کی ضرورت ڈیوٹی لگائی گئی ہے جبکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو جونئر ڈاکٹر ہیں جو ٹرینئر ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے یہ کتاہی برتی جا رہی ہے کہ وہ وارڈ کے اندر ڈیوٹی دینے کی بجائے امرجنسی میں ڈیوٹی دینے کی بجائے آؤڈور میں ڈیوٹی دینے کی بجائے ادھر ادھر کی سرکرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں خاص طور پر ایوننگ نائٹ کی شفت سے ڈاکٹر غیب رہتے ہیں جس کی وجہ سے غریب مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اب لاہور نیوز نے یہ فوٹیج حاصل کر لی ہے مگر یہ سرسلہ کب سے جاری ہے کب سے اور یہ سرسلہ کمنے کا نام نہیں لے رہا میوہ ہسٹال کے بعد جناح ہسٹال میں ایک وارڈ بوائی کی طرف سے سرجری کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے جو تمام ٹیچنگ ہسٹال ہیں ان کے اندر اسی طرح جو سکورٹی گارڈ لیفٹ اپوریٹر وارڈ بوائی ان کے رحم و گرم پر مریضوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مریضوں کی اس کتاہی کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں گردانا جاتا اس ساری صورتحال میں جب مریض باہر سے آتے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جو بھی شخص ان کی سرجری کر رہا ہے وہ بارڈ بوائی ہے لیفٹ اپوریٹر ہے یا سکورٹی گارڈ ہے اس کی طرف سے کسی قسم کی جو ہے وہ معلومات نہیں ہوتی وہ یہی سمجھ کے علاج کرواتا ہے کہ اس کو ایک سینئر ڈاکٹر کی جانب سے اس کی امرجنسی میں سرجری کی جاتی ہے مگر یہ کتاہی کا سلسلہ بڑے عصے سے جاری ہے اور تمام حصفتالوں کے اندر یہ کتاہی کی جا رہی ہے جیسے ہی اسی طرح دیگر حصفتالوں کے اندر جو دیگر عصلا میں ہیں یہ تو ایک لہور صوبائی دار حکومت ہے جو اس کے اندر یہ سلسلہ ہے تو جو پنجاب کے دیگر پسماندہ عصلا ہے اس کے اندر ڈاکٹر ڈیوٹی دینے کی بجائے کیا ایسا کوئی شخص ہوگا کہ جو وار بوائی بھی کوئی ہوگا جو مریض کو پک کرتا ہوگا کوئی ڈسپینسر ہوگا کوئی اور ایسا عوضے دار ہوگا جو کہ امرجسی میں ڈیوٹی دے رہا ہوگا اور اس ساری چیز کو چیک کرنے کے لیے سارے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے کوئی ایسا میکنیزم موجود نہیں ہے جو چیک کیا جا سکے کیونکہ اگر اگر دیکھا جائے ایم ایس کی طرف سے اگر ان ایریاز کا سروے کیا جائے تو پروفیسر کی طرف سے ان کو سخت جو ہے وہ نراضگی کا ظہار سامنے آتا ہے کتاہی برتتے ہیں اور جہاں پر پروفیسر کا عمل دخل ہوتا ہے وہاں پر سرجری کے سروے بہت کم کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی جو چپلش نہ پیدا ہو سکے اب دیکھتے ہیں کہ سابق جو میوہ ہسپیٹال کے ذمہ دران تھے ان کو معمولی سزا دی گئی ہے جبکہ موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو یہ شخص ڈیوٹی پر موجود ہے اور ایسا کا سرکاری ملازمت سیور سرونٹ ہے اور اس کے باوجود وہ جو اتنی بڑی گتائی کر رہا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے میں وہ ہسپیٹال کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو سابق سکورٹی گار تھا جو نوکری پر موجود نہیں تھا اس کی جانب سے شکریہ سجاد ابھی تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے